یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے آپ بے خصور ثابت ہو گئے اور آپ کو جیل سے نکال لیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّو نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ عِنَّا رَبِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اب جب کی میں بے خصور ثابت ہو گیا ہوں ایک تو اللہ تعالی نے مجھے بدکاری میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا اور دوسرے میرے اوپر جو الزام لگا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اس سے بھی میں بری ہو گیا تو اس کا کریڈٹ میں اپنی نفس کو نہیں دیتا بلکہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے ورنہ نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے یہ تو اللہ تعالی کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے خود کی لگام نفس کے ہاتھوں میں نہیں دینے دیا اس کو میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہی ہے کہ میں نے اپنی لگام خواہشات کے ہاتھوں میں نہیں دی ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا اور میں بے قصور ٹھیر کر کے جیل سے نہ نکلتا نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ یہ ہمیشہ آدمی کو بدی کی طرف مائل کرتا ہے اسے برائیوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے اسے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے اسی وجہ سے یہ برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے اور ایک نفس ہے نفس لوامہ کہ انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے اور اسے ٹاٹتا ہے اللہ تعالی نے سور قیامہ میں اسی کی قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یہاں ہے وما ابریو نفسی انن نفس لأمارہ تن بسو یہاں نفس امارہ کا بیان ہے جو نفس آدمی کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی نے سور قیامہ میں جس نفس کی قسم کھائی ہے وہ نفس نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ برائیوں کو اوپر ڈھاٹتا ہے ملامت کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے احتراز کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے راضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے نفس مطمئنہ چل لوٹ اپنے رب کی طرف تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی راضیہ مرضیہ یعنی تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی تو فدخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں تُو داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ تین قسم کے نفس ہیں نفسِ اممارہ نفسِ لووامہ نفسِ مطمئنہ یہاں نفسِ اممارہ کا بیان ہے اس کے بعد بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا اور خواب کی تعبیر جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سات سال خوشحالی کے ہوں گے پیداوار اچھی ہوگی اور اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ قہد کے سال ہوں گے لہذا ان سات سالوں کے اندر جو پیداوار ہو اسے ایک خاص مقدار میں لوگوں پر تقسیم کیا جائے اور ایک اچھی خاص مقدار اسٹور کر لی جائے تاکہ قہد کے سات سالوں کے اندر کام آئے تو حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہا قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَذَائِنِ الْأَرْضِ انِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ آپ مجھے فود منسٹر بنا دیجئے زمین کے خزانوں پر مجھے نگرہ بنا دیجئے میرے اندر دو صفتیں ہیں ایک تو میں امانتدار ہوں حفیظ ہوں حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ غلے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہوں اسی وجہ سے میں حفیظ ہوں اور کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے یہ میں جانتا ہوں تو میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں حفیظ ہوں غلے کو کس طرح سٹور کیا جائے پیداوار کو کس طرح پڑھایا جائے اس کے لئے میں اہل ہوں اور میں حفیظ ہوں اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے اس کا میں عالم ہوں علیم بھی ہوں دو صفتیں بھی آپ نے اپنی بیان کر دی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج کل کی طرح آدمی اپنے آپ کو کسی عہدے کے لئے پیش کر سکتا ہے جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ کوئی عہدہ مانگے تو اسے عہدہ نہ دو تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ باقاعدہ اس کے لئے کونویسنگ ہوتی ہے ایک نیتہ دوسرے نیتہ کی برائی کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی کے کچھے چٹھیں نکال دیتا ہے ان تمام چیزوں کا جواز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے عہدہ مانگ ہو اسے عہدہ مت دو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عہدہ مانگ رہے ہیں نا اس کا کیا جواب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اپنی اہلیت اپنی استعداد اپنی ایبلیٹی کے اوپر اعتماد ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس قومی امانت کو سمحالنے والا مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے کسی اور دوسرے کے ہاتھ میں یہ قومی امانت آگئی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی تو اپنے آپ کو اس وقت پیش کر سکتا ہے عہدے کے لئے اس شرط کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے یعنی مقصود شکم پروری نہ ہو بلکہ نفع رسانی ہو مخلوق کی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو اپنا گھر بھرنا اپنا بینک بھرنا یہ مقصود نہ ہو شکم پروری مقصود نہ ہو بلکہ مخلوق کی نفع رسانی مقصود ہو تو آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے عہدے کے لئے پیش کر سکتا ہے ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا فَلَمَّا كَلْ لَمَهُ جب بادشاہ نے بالمشافحہ ان سے گفتبو کی جس کو عربی میں المحاورہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کے انٹریو کہتے ہیں فَلَمَّا كَلْ لَمَهُ بادشاہ نے براہ راست آپ سے بات چیت کی اس میں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں دیکھ کر کے خالی عہدے مت دیا کرو بلکہ آدمی سے بالمشافحہ گفتبو کرلو اس کے تجربات معلوم کرلو آج ہر میدان میں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اقتصادی ہو چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ تعلینی ہو ہر جگہ چاپلوس قسم کے لوگ بھوسے ہوئے ہیں ایک اسکول کے اندر ایک ادارے کے اندر اگر کوئی آدمی بھوس گیا تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتے داروں کو جو نا اہل ہی سہی بس کسی طریقے سے ان کو اپوائنٹ کرلوں اس طرح معاشرہ ایک دوسرے غلط روٹ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور اہل حضرات جو ہوتے ہیں قابل حضرات باصلاحیت حضرات وہ مارے مارے پھرتے ہیں بہت سارے قابل لڑکوں کو ایم ایسی لڑکوں کو میں نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کہے رہے نوکری نہیں ملیے اور اداروں میں جاؤ تو ایسے لوگ بورڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا دیکھ دیکھ کر کے وہ شرح وہ قلید دیکھ دیکھ کر کے پڑھاتے ہیں یہ حال ہے تو بڑی بڑی ڈگرییاں دیکھ کر کے ان کو اہدا مت دو بلکہ بالمشافہ ان سے گفتگو کرو اور ان کے تجربات کو جانو پرکھو اگر وہ سچ مچ لائق ہیں تو ان کو اہدا دے دو باقاعدہ اس نے بالمشافہ گفتگو کی فلمہ کلمہو قول انکلیوں ملدین مکیون امی آج سے آپ ہمارے مقرب ہیں اور جو اہدا آپ نے مادا ہے وہ اہدا آپ کو دیا گیا ایک سوال یہاں اور بھی ہے نفس اممارہ کے تعلق سے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو اس طریقے کا نفس جو برائی کا حکم دے اللہ تعالی نے وہ نفس انسان کے اندر کو رکھا ضرورت کیا تھی بھئی ایک نفس ہے جو آدمی کو برائی کی طرف اُبھارتا ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے ایسا نفس انسان کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت تھی جواب اس کا یہ ہے اس وجہ سے تاکہ انسان کی آزمائش خیر و شر میں ہو اور انسان کی آزمائش خیر و شر میں مطلوع ہے اس لیے کہ اسے بتا دیا گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے بتا دیا گیا اور نفسانی خواہشات بھی رکھ دی گئیں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی صلاحیتیں رکھ دی گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ انتہان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے خیر و شر دو راستے بتا دی گئیں اور دونوں طریقی خواہشات رکھ دی گئیں ہیں ایک نفسانی خواہشات اور اس طریقے سے ملکوٹی صفات اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ کس صفت کو ڈیولپ کر کے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے ایک نکتہ اور بھی ہے کہ کیا کافر اور لادینی حکومت کے اندر کافرانہ نظام کے اندر عہدہ قبول کرنا جائز ہے جیسے سیکڑو اسکولز ہیں سیکڑو ادارے ہیں کہ وہاں سے گورنمنٹ کی ایڈ آتی ہے جائز ہے اس لیے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت یسف علیہ السلام اس مشرق بادشاہ کے اس کافر بادشاہ کی یہ پیشکش قبول نہ کرتے اور اس کا عہدہ نہ سبھالتے اس کے بعد قہد کے سات سال آئے خوشحالی کے بعد اور اس قہد سالی کا اثر قنعان تک پہنچا جہاں کہ حضرت یسف علیہ السلام ان کے والد نے دسوں بیٹوں کو بنیمین کو رکھ لیا دسوں بیٹوں کو غلہ لانے کے لئے مصر بھیجا یہ اونٹوں پر وہاں سے سفر کر کے مصر آئے حضرت یسف علیہ السلام غللہ کی تقسیم میں مصروف تھے نظر پڑی کہ قنعان کا ایک قافلہ ہے اور دیکھا کہ تو میرے دس بھائی ہیں فعارفہم وہاں لوگ منکرون ان کو تو آپ پہچان گئے لیکن وہ یوسف کو پہچان نہیں سکے اس لئے کہ بچپن ہی میں انہوں نے قنعان چھوڑا تھا اور اب تو بڑے ہو گئے اور اگر شک بھی گزرتا تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ جس بھائی کو ہم نے کونے میں پھینک دیا ہے وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا فعارفہم مہم لہم منکرون یوسف علیہ السلام نے فوراں ان کو پہچان لیا جبکہ وہ حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکے بڑے تپاک سے ایک مقام پر اتارا ان کی اچھی زیافت کی اور غلہ ندوا دیا جب چلنے لگے تو کہا کہ گھر میں گاؤں کون کون ہے جبکہ سب کو معلوم ہے حضرت یوسف معلوم ہے کہا کہ امی ہے اببہ ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے کہا کہ اب آنا تو اس کو لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو کوئی غلہ غلہ نہیں ملے گا میرے پاس بھی مت آنا غلہ تقربون میرے قریب بھی مت ہوں اس کو لے کر کے آنا کہ اببہ چھوڑیں گے نہیں لیکن ہم پرچا کر کے ان کو کسی طریقے سے ان کو لائے گے اور جب وہاں پہنچے جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ قیمت لوٹا دی گئی کہا کہ یا آبانا ما نبغی اے اببہ کیا چاہیے اب یہ جو پیسہ لوٹا دیا گیا ہے اس سے ہم دوبارہ غلہ لاسکتے ہیں اور ایک خیال اور گزرا کے شاید بھول سے یہ روپیہ واپس آ گیا ہے تو چل کر کے مہاں دے دیں گے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیسہ واپس کر دیا تھا غلے کی قیمت واپس کر دی تھی راستہ ہموار کر دیا تھا دوسری بار آنے کے لئے تو حضرت یاپوب نے کہا لگتا ہے عزیز مصر بہت ہی اچھا آمی ہے اور بہت ہی نیک دل ہے اور بہت ہی پاک تینت ہے ٹھیک ہے جاؤ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھائی کو ساتھ لیتے آنا بھائی بھائی کو بھائی کو لے جارا کہنے لگے ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے کہا اسی طریقے سے جس طریقے سے یوسف کو لے گئے تھے اسی حفاظت کرنے کے لئے بینی امین کو لے جاؤ گے اب میں تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور اس کی حفاظت میں میں بینی امین کو دیتا ہوں پہلے تمہاری حفاظت کے اندر دیا تو تم نے کونز تیر مار لیا کھو کر کے آگے میرے بچے کو اور اب دوسرے کو لے جارا کہتا ہے حفاظت کریں گے میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں وہ ارحم الرحمن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ آدمی کے قول و قرار فر اعتماد نہیں بلکہ ہمیشہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے اور کسی چیز کو انسان کے حفاظت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بطور امانت دیکھ کر کے گھر سے نکلنا چاہیے کہ اللہ میں اس چیزیں کو تیری امانت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون حفاظت کرنے والا ہے کسی چیز کی فالله خیر حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمادیا یاقوب کی زبان سے کہ اللہ سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں وہی بہتری محافظ ہے فالله خیر حافظہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے لہذا کسی بھی چیز کو اگر حفاظت میں دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو دے انسان کیا حفاظت کر سکتا ہے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا اب جب چند لے لگے کیا رہو بھائی تو ایک نصیحت باپ نے وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُ مِنْ أَبُوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَعُوَابُنِيَانْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَئِن اب اے میرے بچوں جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروادے سے نہیں بلکہ مختلف گیرز سے داخل ہونا شاید اس وجہ سے کی سارے بچے گیارہ کے گیارہ انتہائی خوبصورت کہیں نظر نہ لگ جائے ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ کہیں خدشہ ہو کہیں لوگ یہ نہ سوچا کہ کہیں کہ جاسوس ہیں اس وجہ سے ہی کہا گیا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے مختلف دروادوں سے داخل ہونا اور اس کے بعد انہوں نے کہہ جیا کہ یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں اس سے تقدیر نہیں بدلیں یہاں دیکھئے بتایا گیا کہ تدبیر تقدیر میں داخل ہے تدبیر کیجئے اس کے بعد وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ تدبیر کرنے کے مکلف ہیں آپ تدبیر کیجئے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے یہ ہے فلسفہ تقدیر اور تدبیر کا میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ارائیت روکن استرقیہ و دوائن تدعوابی حل ترد من قدر اللہ شیعہ قال ہی من قدر اللہ ایک صحابہ تعالیٰ کے رسول ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دم وغیرہ کرتے ہیں و تو قاتن نتقیہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور دوائن تدعوابی تو یہ جو مرض لاحق ہونے کے بعد ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں احتیادی تدابیر اختیار کرتے ہیں حفظانِ صحت کا خیال لگتے ہیں ہائیجینک جو انداز ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں تو کیا اس سے کچھ تقدیر بدلتی ہے حل ترد من قدر اللہ شیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تدبیر بھی در حقیقت تدبیر مداخل ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ تدبیر کرنے کے مقلف ہیں لیکن وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے لیکن آپ تدبیر کرنے کے مقلف ہیں آپ روزی کمانے کے لئے باہر نکلیے دکان کھولیے اب یہ کہہ دیجئے آپ کے دکان میں بند کر دوں مجھے روزی ملنا ہوگی تو مل جائے گی نا دکان کھولیے بیٹھئے ٹائم دیجئے یہ ہوا آپ کا تدبیر اختیار کرنا اس کے بعد آپ کا حق بھیجنا کسٹمر بھیجنا اور منافقہ ہونا آپ کی دکان چلنا یہ تقدیر ہے اللہ چاہے گا تو چلے گی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی لیکن دکان کھولنا یہ سبب ہے اس کو اختیار کرنے کا آپ کو مقلف بنایا گیا یہ ہے تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت سمجھایا تھا اب پہنچے بنیمین کو دیکھتے ہی حضرت یعنسل کا دل دھڑکنے لگا ایک ہی ماں کے تھی ایک ہی ماں کے ایک جگہ ان کو اتار دیا اس کے بعد بنیمین کو اپنے خاص کمرے میں لے آئے کہا کہ تو پہچانتا ہے مجھے بل نہیں میں نہیں کیا چانتا رونے لگے کہا کہ انا خوک میں تیرا بھائی بتائیے حضرت بنیمین کے دل پر کیا گزنی لوگ ہیں کہ میرا بھائی مصر کا بادشاہ یہ ہے کہا کہ مجھے پہچانتا ہے بلے نہیں وہ اتنا جانتا ہو اب عزیز مصر ہیں مصر کے بادشاہ وہ نے نہیں میں تیرا بھائی انا خوک میں تیرا بھائی میں تیرا بھائی اس وقت حضرت یوسف کی کیا قیفیت ہوگی اور اس وقت حضرت بنیمین کی کیا قیفیت ہوگی یوسف سے مل کر کے بڑے ہیں نا بنیمین سے بڑے ہیں اپنے بڑے بھائی سے مل کر کے اور یہ دیکھ کر کے کہ میرا بھائی اس وقت مصر کا بادشاہ کیا گزری ہوگی حضرت بنیمین کے دل پر کہا کہ دو جانے نہیں دوں گا روکتا ہوں کہا کہ کیسے رو گئیں گے کہا کہ تدبیر کرتا ہوں سامان جب لات دیا ریا تو بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے لیکن اس ہیلہ اختیار کرنے سے احقاق باطل اور ابتال حق نہ ہو یہ فلسفہ یاد رہے گا کسی جائز کام کو کرنے کے لیے ہیلہ کیا جا سکتا ہے مگر اس ہیلے سے احقاق باطل اور ابتال حق نہ ہو کہ حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے جائز ناجائز ہو جائے اور ناجائز جائز ہو جائے اگر ایسا تو ہیلہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے اب حضرت بن یمین کو روپنا تھا جب یہ لوگ اپنا سامان لے کر کہ چلے خوشی خوشی پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نشارہ کیا اپنے خاص آدمی کو اسے معلوم تھا کہ پکارا انگو روکو ایک آواز دینے والے میں آواز یہ رکو چورو تم رکو کیا بات ہے بھئی کچھ کھوتے ہو کچھ کھو گیا ہے اور ہمیں شباہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو چُرائے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جو بھی آپ کہیں وہ ہم صدا بھگتنے کے لئے تیار پہلے بینی امین کا کجاوہ بینی امین کی سواری نہیں دیکھی بینی امین کے سامان نہیں چکیا پہلے بھائیوں کے سامان کو چکیا بعد میں بینی امین کے قرآن ایک کی بولتا ہے بعد میں بینی امین کے سامان کو چکیا تو پیالا نکل آئے کہا کہ وہ یہ رہا پیالا اب بولو کہہ رہے تو چور نہیں ہو اب بھائیوں کو تو چیرو تو خون نہیں یہ کیا ہو گیا اب ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا حضرت عزیزہ مصر ایک بات ہم بولنا چاہتا ہے اس نے چوری دی تو چوری کی اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا اس نے چوری کی تو چوری کی اس کا ایک بھائی بھی تھا بڑا اس سے بڑا اس کا نام یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل کے اندر ہی چھپا دیا اس کو ظاہر نے کہا کہ دیکھو کیسا جھوٹ بول لیں یہ بھائی آج بھی صودرے میں یہ یہ ویسے کے ویسے ہیں آج تک صودرے میں یہ فَأَصَرْهَا يُوسُفِ فِي نَفْسِ وَلَمْ يُبْدِيَارَهُمْ اتنا کہا قَالَ انْتُمْ شَرُّ مَكَانَا بہت بری پوزیشن میں ہو دوں قَالَ انْتُمْ شَرُّ مَكَانَا بہت بری پوزیشن میں ہو اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کس قانون کے تحت سزا بھگتنے کے لئے تیار ہو دوں جو تمہارا قانون ہے گاؤں کا یا مصر کے قانون کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے گاؤں کا جو قانون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شریعت کا جو قانون ہے وہاں یہ کہ چور کو سال بھر کے لئے قید با مشقت اور رگرس فنیشمنٹ کے لئے رکھ لیا جاتا ہے ان کی دمان سے لکھل گیا ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں یاد حضرتیں ابنی امین کو روک لیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتا ہے لیکن کتنا لی یوسف ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو اپنی طرح منصف کیا یہ تدبیر ہم نے کی تھی تاکہ یہ چھوٹا بھائی بہت برسوں کے بعد ملا ہے بڑے بھائی کے پاس ہو جائے اب ایک جو بڑا بھائی تھا وہاں کہ انہوں نے لگا حضرت چھوڑ دیجئے اس کی جگہ پر مجھے رکھ لیجئے اس کا باپ ہے جو قال اِنَّ لَهُ اَخَنش اِنَّ لَهُ اَبَن شَيْخًا كَبِيرًا فَخُودْ اَحَدَنَا مَقَانَا اس کا ایک بڑا باپ ہے مر جائے گا ایک بیٹا تو الیٹی بھوم ہو چکا ہے یہ دوسرے کے بارے میں اگر ایسی بات سن لے گا بڑا ہے اس کا باپ مر جائے گا تو فَخُودْ اَحَدَنَا مَقَانَا اس کے جگہے ہم میں سے کسی ایک پر رکھ لیجئے وہ نے کیا بات کرتے ہیں تَرَمَادَ اللَّهُ جس کے پاس جو سامان ملا ہے اسی کو ہم رکھیں گے دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں جس نے چوری کی ہے سزا کا مستقع ہے ہم اسی کو رکھیں گے پھر پاس بڑے بھائی نے کہا ایسا کرو تم نہ چلے جاؤ میں یہی رکھتا ہوں بینیمین تو ان کے کسٹڈی میں چلے گئے میں یہی رہتا ہوں جا کر اببہ کو بتاؤ کہ ایسا ایسا معاملہ ہے جب جا کر کے وہ کنان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بجائے بینیمین کے حضرت یوسف کا نام لے کر رونے لگے یا عصف علی یوسف حالی جو بینیمین پکڑے گئے ہیں بینیمین کو رکھ لیا گئے لیکن پرانی آتا تھا ہا ہے میرے یوسف یا عصف علی یوسف وَبِيَزَّتَ عِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَوَ قَزِم ان کی آنکھ رو رو کر کے سفید ہو گئے اندے ہو گئے تھے دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو رو رو کر کے اس کے بعد یہ جو نو وہاں موجود تھے ان کو گلایا بہت ہو گیا بول دیتا ہوں کہا کہ تمہیں معلوم ہوں تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نام سن کر کے پریشان ہوں کہ حدیث مصر کے بادشاہ کو یوسف نے مقیز معلوم ہے کہا کہ یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تھا تمہیں علم ہے ہاں تو ان کو کہا کہا اس لئے کہ ان کو کچھ شباہ ہو چلا تھا کہا تم یوسف ہی ہو نا اللہ عبود کہا انا یوسف آد آخی میں یوسف ہی مرہ بھائی ہے اب سب کی گھرنا نے چھپ دی کہا کہ میں کوئی سزا دینے والا نہیں ہوں لا تطریب آلہیتو ملیوں یہ اسلام سکھا تھا کہ طاقت اور قوت رہنے کے باوجود بھی مجرم کو معاف کر دینا ہے یہ اسلام سبق دیتا ہے اسلام اس طریقے کا فراد دل ہے کہ دشمن کو قابو میں طاقت رکھے معاف کر دیتا ہے اور یہاں تو طاقت نبیوں تو سامنے والے کو معاف نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی خدرت رکھتے ہوئے بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا اور معاف کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ خانِ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں سارے لوگوں کی گھردیں چھکی ہوئے ہیں دل اچھل کر ہلکوں میں آگئے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے ہم نے مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جینا حرم کر رکھا تھا نہ جانے آج اس فتح کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانِ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جاؤ جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے جاؤ سب کے سب آزاد ہو ایک نبی ایک نبی کا بھائی ہوتا ہے دیکھو کس طریقے سے ایک نے ایک کی سنت جو ہے زندہ کیا پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے کہا ایسا بھی ہوتنا بھائی ہے عدید میں سنے بسرے کا بادشاہ ہے کہا کیسا کرو اب میری اقمیس لے جاؤ والد اندھے ہو چکے ہیں اور یہ اقمیس ان کے چہرے کو اوپر ڈال دیا یا قمیس لے جاؤ ان کے چہرے کو اوپر ڈال دیا بینہ واپس آ جائے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی پورتے کی کرامت تھی یہ ایک موجزہ تھا یہ عجیب طریقے کا پورتہ ہے اس نے پہلے بھائیوں کا پول کھول دیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے کہ پورتہ بھٹا ہوا نہیں تھا اسی نے تو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اسی پورتے نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام حصوم ہے پورتہ پیچھے سے بھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام حصوم ہے پورتہ آگے سے بھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام حصوم ہے دیکھا گیا پورتہ پیچھے سے بھٹا ہے اور یہ اب پورتہ پہنچ رہا ہے باپ کے چہرے کو پر تو باپ کی بینہ ہی لوٹ رہی ہے عجیب و غریب نسبہ کو پورتہ ہے پورتہ بھی آجید نبی کو پورتہ ہے پینہ ہی لوٹ آئی اور جیسے ہی پورتہ ادھر مصر سے چلا ہے ادھر بھائیوں سے کہنے لگے اگر تم مجھے سٹھیا جانے کا الزام نہ تو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو میں میرے بچے یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا کاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا کونہ تو خوشبو نہیں آ رہی کہ خوشبو سنتے سنتے کونے کے پاس پہنچ جائے لیکن یہاں دیکھیں مصر سے پورکا چلا ہے اور حضرت یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس ہو رہی اس کا مطلب یہ اللہ چاہے جب نبی کو بتا دے اور جب چاہے نہ بتا دے گہے برطارمِ آلہ نشینم گہے برپشتے پائے خورنبینم کبھی میں آسمان کے بات بتا دیتا ہوں اللہ بتا دیتا ہے تو اور کبھی پیٹ کے پیچھے کی بات کا ہی مجھے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی جس جس کا علم دے دے نبی کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے نبی کو گئے پہلنے ہوتا گہے برطارمِ آلہ نشینم گہے برپشتے پائے خود نبینم تو کہا کہ اب اببہ کو لے کر گیا جاؤ باہر استقبال کے لئے نکلے اس کا مطلب یہ ہے کسی معذر شخصیت کے استقبال کے لئے نکلنا جائز ہے اسٹیشن پر ریسیب کرنا جائز ہے شہر سے باہر نکلے اور وہاں ماں باپ کو ریسیب کرنے کے لئے اور لائے حضرت عیسیب نے اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیا یہ پورا کا پورا قصہ تھا جو بیان کیا گیا در حقیقت اسے احسان القصص کہا گیا احسان القصص اس وجہ سے کہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں بے شمار دروس ہیں بے شمار عبرتیں ہیں سب کے لئے نوجوانوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی بھائیوں کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے محبت نفرت جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں بشری جذبات سارے کے سارے جذبات کو واضح طور سے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہا گیا یہ دنیا کا سب سے حسین قصہ ہے بیسٹ آف دے سٹوریز بیسٹ آف دے سٹوریز اس کے بعد سورہ رات شروع اللہ نے فرمایا اللہ اللہ نے رفع السلاماتی بغیر عمادین تارہونا آسمان تو بغیر خمبے کے خورت یہ ہے بغیر ستون کے کیا لوٹی کہنی اللہ رفع السلاماتی بغیر عمادین بغیر خمبے کے خورت یہ800 تم دیکھ رہے اس کو کہ کہنی کی تو اشارہ اس بات کی طرف ہے گریویٹیشنل فورس کی طرف گریویٹیشنل فورس جو ہے کش سے سکل سے یہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہے یہ غیرمرئی ستون ہے انسین پیلر ہے جس کو ہم گریویٹیشنل فورس بولتے ہیں وہ ہے گویا کہ اس سے کشیز سکل کا گریویٹیشنل فورس کا پتا چلا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہر پیڑ کے ہر درخت کے ہم نے جوڑے پیدا کیا ہے بوٹنی اس وقت اتنا ترقی افتہ نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے آزے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ پودوں میں بھی نرور مادہ ہوتے ہیں جوڑا جوڑا یہ قرآن حکم نے بتایا ہے بوٹنی اس وقت اتنا ڈولپ نہیں تھی لیکن بوٹنی کا یہ ایک عجیب و غریب اور اپورٹنٹ پہلو قرآن حکم نے پہلے کھول دیا اور پھر بوٹنی کا ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے بلکل قریب ہوتا ہے برابر یہاں بیچ ڈال دو تو ناریل اکتا ہے یہاں ڈال دو تو انگور کے بیل اکتی ہے یہاں ڈال دو تو پیرو اکتا ہے یہاں ڈال دو جچیکو اکتا ہے ادھر ڈال دو تو سیب اکتا ہے یعنی مشینے کے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی انسان ایک مشین سے دنیا بھر کے پروڈکشن نہیں نکال سکتا یہ ہماری قدرت ہے وفی الارض خطم پانی ایک ہے فضا ایک ہے سب کچھ ایک ہے مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی سائنٹس ایک مشین سے پچاسوں قسم کے پروڈکشن نہیں نکال سکتا یہ ہماری قدرت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وفی الارض خطم متجادرات بات کرتا ہے اس کے بعد حق اور باطل حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے دونوں کے مثال لیان فرمائی دو مثالیں دیلیں انظامی السمائمہ فسالت اوڈیتن بقدریہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ کذاری کہہ ذیب اللہ الحق و الباطل فاما الزبد فیغب جفا واما ما انفعون ناس فیمکس فیلارب کذاری کہہ ذیب اللہ لنفعل اس پر بیچ میں دو مثالیں بیان کی گئیں بہت پیاری مثالیں دیکھو بارش بوئی پانی کو لے کر وادیاں آگے بڑھیں پانی بہ رہا ہے اب جب پانی چلتا ہے تو پانی کے اندر خسو خاشات اور گندگی مل جاتی ہے لیکن یہ گندگی اوپر اوپر تہرتی رہتی ہے بلبلہ بن کر کے حباب بن کر کے خسو خاشات بن کر کے لیکن کچھ دنوں بعد یہ اوپر کی جو گندگی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور خالص پانی نیچے ٹھہر جاتا ہے ایسے ہی جیسے سونا اور چادی کو کوٹھالی کے اندر پھلایا جاتا ہے تو اوپر جو گندگی ہوتی ہے مائل ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور نیچے اصلی سونا اصلی چادی واقعی رہتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے نکتہ یہ بتایا گیا یہ پانی ہے پانی کو پر بلبلہ ہے موٹا بلبلہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر گالی رہی یہ پانی ہے نا پانی پانی کو پر بلبلہ ایسا لگتا ہے جیسے بلبلہ پانی کے اوپر سوارا ہے یہ بلبلے کی مثال باطل کی ہے اور پانی کی مثال حق کی ہے بلبلہ تھوڑی دیر کے اندر پڑ جاتا ہے بتائیں اُبھرا ہوا لگتا ہے لیکن در حقیقت اس کو سماک نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اُبھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن غالب حق ہی ہوتا ہے آخر میں جیسے سونا اور چادی پر لانے کے بعد محل اوپر ہو جاتی ہے اور سونا اور چادی نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو حق وہ ہے جو نیچے بیٹھ جاتا ہے باطل وہ ہے جو تھوڑی دیر کے اندر فتح میں ایوپرینٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب علیہ میں ملایا حضرت ابن عمر فرماتے میں چھوٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال جوز پر حضرت عمر بھی عبو بکر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا پتہ زمین پر نہیں گرتا اس کا پتہ زمین پر نہیں گرتا اور اس کی مثال مسلمان جیسے پہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے جیسے مسلمان ہوتا ہے وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا پتہ نہیں گرتا اس کا پتہ نہیں گرتا اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے لوگوں کے ذہن وہ جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں حضرت عبن عمر کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے چھوٹا مو بڑی بات بولے میں بولا نہیں راستے میں میں نے اپنے اببہ سے کہا عمر ابن خطاب سے اببہ مجھے معلوم تھا اس سوال کا جا بولے بول دینا تھا بولے بڑے بڑے لوگ تھے میری حمد نہیں بھی بولنے کی مجھے معلوم تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے آج میں دیکھیں خجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی اس کا پتہ اس کی گھٹھلی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی اسی طرح ایک مسلمان کو ہنا چاہیے اس کی کوئی عدہ بیکار نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو بری لگے جیسے خجور کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی اسی طرح مسلمان کی بھی کوئی عدا بوری نہیں ہونی چاہیے یہ ہے اس لئے کہ اس کی مثال خجور کے درخت اسی ہے اس سے نفع ہی نفع پہنچے اور یہاں اس آیتِ کریمہ میں درحقیقہ ڈاروین کا ایک نظریہ ہے نا ڈاروین کا ایک نظریہ ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ بقائے اصلح کائنات میں وہ چیز باقی رہی ہے جو صالح ہوتی ہے قرآنِ حیبی نے اس سے بہتر نظریہ پیش کیا ہے سروائیول آف دا بیسٹ جو نفع بخش ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے بیسٹ بیٹھ جاتا ہے یعنی ڈاروین کے نظریہ سے بہترین نظریہ قرآنِ حیبی نے پیش کیا ہے ڈاروین نے نظریہ پیش کیا تھا سروائیول آف دا فیٹسٹ بقائے اصلح قرآنِ حیبی اس سے آلہ درجہ کا نظریہ پیش کرتا جو انتہائی دقیق اور بام آنا ہے سروائیول آف دا بیسٹ جو بیسٹ ہوتا ہے وہی دنیا میں باقی رہتا ہے قرآنِ حیبی نے عجیب بات فرمائی اگر باقی رہنا ہے دنیا میں تو بیسٹ ہو کریں گے بتاؤ بیسٹ بنو یہ مسلمانوں کو تعلیم دے گئی ہے کہ اگر دنیا میں باقی رہنا ہے یہ کائنات کے مزاج ہے کہ وہ بیکار چیز کو چھانٹ دیتی ہے بیکار چیز خط ہو جاتی ہے جمتی وہی ہے باقی وہی چیز رہتی ہے جو نفع بخش ہو پانی بیٹھ جاتا ہے وہ نافع ہوتا ہے جھانگ سکن ہو جاتا ہے اسی طرح اگر تم دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو بیسٹ بیسٹ آف تی بیسٹ بن کر کے بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اتنی عجیب ہوئی کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے تو لا جوتے نہیں کھائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقل مندوں کے بارے میں فرمایا اقل مند وہ ہوتا ہے جس کے اندر دس حفت ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اقل مند وہ ہے جو بہت وہ اقل مند وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بے وقوع بنا سکتا ہو اس کی توپی اس کے سر جو سب سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو جو سب سے زیادہ دھوکدری کر سکتا ہو سب سے بڑا بہیمان ہو سب سے بڑا جھٹا ہو سب سے بڑا گھتار ہو اور سب سے بڑا گالی گلوچ کرنے والا ہو تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عقل مند ہے قرآن ایک ہی بولتا ہے عقل مند وہ ہے جو اس کے اندر دس صفت ہے آئیے پڑھتے ہیں وہ آئے دکھنے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْأَلْبَابِ قُلُو الْأَلْبَابِ اِسْا عقل مند عقل مند کون اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ تیرے حکموں پر چلیں گے وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَى کوئی باتہ کر لیتے ہیں باتے کو پورا کرتے ہیں اللہ یفونَ بِعَادِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَى اس کے بعد وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَارَهُمْ جو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کے لئے کہا اس کو جوڑتے ہیں اور آخرت کے برے عذاب سے ڈرتے ہیں برے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئی صفت ہے پانچ جو اللہ کے لئے صبر کرتے ہیں تو اب کیا ہوا اگر بتائی جائے جو نماز پڑتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں حلالیہ اور جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور اسی طریقے سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں وَيَدْرَوُنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّدِ قُلْ مِلَا کرتے ہیں اللَّذِينَ يُفُونَ بِعَادِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِعْتَاتِ وَلَّذِينَ يَسْرُونَ مَعَمَرُ اللَّهُ بِعَيْا وَيَقْشَوْنَ رَبْهُ وَيَخَابُونَ سُوَلِ سَوَلِ سَابْ وَالَّذِينَ سَبُمْ تِغَابَ جَرَبِ وَعَقَابُ صَلَاتِ وَعَنْفَقُمِ مِمْمْ مَعَرَضَ اَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَةِ سِرَّمْ وَعَلَانِيَةِ وَعَلَابُ الصَّلَاتِ وَعَلَانِيَةِ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بیوی بچے نہ ہونا یہ لوگ نروان اور نجات کے راستے مانتے ہیں کہ آدمی نجات نہیں پاسکتا نروان نہیں پاسکتا اور اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے پاس بیوی بچے ہونا فرمایا گیا ہے اے ہمارے حبیم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی بیویاں تھی سب کے بچے تھے اللہ ما شاءاللہ جند کو چھوڑ کر کے تو سب کے بچے سب کی بیویاں تھی اس کا مطلب ہے بیوی بچے رکھنا یہ روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بارہ بارہ بیویاں گیارہ گیارہ بیویاں تھی اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس وقت کتنی بیویاں زندہ تھی نو بیویاں زندہ تھی جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس کا مطلب آپ سے زیادہ روحانی ترقی کرنے والا کون لیکن آپ کے بچے بیویاں بھی تھی بیویاں بھی تھی رشتے دار بھی تھی رشتے داریوں کا خیال لگتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور رجح سے فرمایا تو یہ بیوی بچے ہونا یہ نجات کے راستے میں حارج نہیں ہیں رکاوٹ نہیں ہیں یہ در حقیقت ہے دھکوصلہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے بعض لوگ تو ننگی گھوم رہے چلی ان کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ منکرین و قرآن کی تین بری صفت ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اللہ بھی رہے اس تحقونن حیات دنیا آر آخرت پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انہیں دنیا چاہیے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے دیکھ لیا جائے مرنے کے بعد ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرے رمہ ملے نہ ملے ابھی کر لو مرنے کے بعد کیا ہونے والا دیکھ لیں گے اللہ بھی نے اس تحقونن حیات دنیا آر آخرت جو آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دنیا سے بحبت کرتے ہیں یہ ایک صفت انتی اور دوسرے کوئلے کی کان میں جو ہے وہ چاہتا ہے سارے کی سارے لوگ کالے ہو جائے خطو کی جارے گندگی میں لکھڑے ہوئے یہ بھی روک رہے اللہ کے راستے سے کیونکوئے اچھا نہ بننے پڑے خود پورے ہیں ہم نے معاملہ سمت اندھا کیا چاہے دو آنکھ ہیں لیکن اندھا ایسا ہے کہتا ساری دنیا اندھی ہو جائے کتی خرابات ہے اے خرابی تو یہ کہ خود پورے ہیں دوسروں کو بھی اچھا بندے سروک رہے ہیں اور دوسرے اور وہ اللہ کے قانون میں کجی تلاش کرتے ہیں کہیں کچھ مل جائے بس تان کرنا شروع کر دیں اعتراض کرنا شروع کر دیں اور بعض لوگ اس طریقے کہیں ایک موقف بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں سٹینگ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت مل جائے کوئی حدیث مل جائے تو معید کے طور پر اپنے اس موقفوں پر پھٹ کر لیں بہت زار لوگوں سے ایک موقف پہلے بنا لیتے ہیں یہی صحیح ہے اور اس کے بعد کھنیچ کھانچ کر کے آیتوں کو حدیث و بوزدوں پر پھٹ کر لیں یعنی اپنے دماغ کو تابع نہیں بناتے ہیں کتاب و سنت کے کتاب و سنت کو اپنے اقل کتابے بناتے ہیں اپنے دماغ کتابے بتا لیں اپنے موقف کتابے بناتے ہیں کتابے بناتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو تے رسول آئے سب ان کی قوم کی زمان میں بھیجے گئے ہیں اگر قوم سوریانی یعنی زبان قوم اگر ہبریو زبان جانتی تھے ہبرانی ہبرانی زبان کو بھیجے گئے ہیں قوم اگر سنسکر جانتی تھے سنسکر زبان میں رسول بھیجا گیا دنیا کی جو بھی قوم جو زبان بولتی تھی اسی زبان میں رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ اس کی وضاحت کر سکے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو دیا گیا وہ عربی زبان میں کیوں ہیں اور کسی زبان میں کیوں نہیں اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے کہ جتنے انبیاء ہیں سب خاص خاص علاقوں کی طرف آئے پوری دنیا کے لئے نہیں آئے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ رسول اللہ بنی اسرائیل لیکن ہمارے نبی اے دنیا کے تمامی انسانوں میں قیامت تکانے والے تمامی انسانوں کا نبی ہو دنیا کی کسی خطے میں رہ دو سب کا نبی ہوں میں تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر قرآن الگ الگ گبانوں میں نازل کر دیا جاتا لیکن اس سے جو نقطہ اتفاق کا نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا دنیا بر کے ایک طرح پاچھتا اری اس کا مطلب یہ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہماری دنیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو نقطہ اتفاق باقی نہیں رہتا چوچو کا مربع ہو جاتا قانون لہذا دوسری صورت مطین ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھیجا گیا وہاں کی جو زبان کی عربی اور ویسے بھی عربی دنیا کے سب سے پیاری زبان اگر ایک لفظ کو بولنا ہو ایک لفظ کو بولنا ہو تو تقریباً اسے سو طریقے سے بول سکتے ایک بات کو اگر کہنا تو سو طریقے سے بول سکتے ہیں خالی شیر کے لیے میرے خیال ہے تقریباً ڈھائی سو الفاظ ہے شیر کے لفظ کے لیے اتنی وسیع لینگج ہے اتنی ریچ لینگج ہے دنیا کے سب سے ریچ لینگج ہے اور ریچ کے ساتھ ساتھ اس کا جو فلو ہے کسی اور زبان کے اندر اپنی پائیں گے اور سیکھنے کے اندر سے بہت آسان ہے یعنی بہت ساری خوبیاں اس زبان کے اندر اور بہت سارے مفاہیم کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے اس زبان کے اندر اسی وجہ سے اللہ تبارک وطانہ نے قرآن حکیم کو اسی زبان میں نازل کرنے کا فیصلہ فرمائے بہت ریچ لینگج ہے سنسکرت ہے تو وہ اتنی مشکل ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ڈیڑھ سال سے پڑھ رہا ہوں ابھی پانی نہیں کی کتنے سوت رہے یاد کرنے کے بعد ذہن سن کر جاتے اور عربی ہے مختصر اس کا گرائمر ہے محنت کرلی جی آپ اگر چاہیں تو قرآن حکیم کو چھ مہینے میں بغیر اردو کے سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی اور زبان کا سہارلی جی اتنی آسان ہے قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسْسَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِلِ لِقِرِ فَحْلْ مِمُدْدَ ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا کیا کوئی ہے یاد کرنے والا اور کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان اور اس کے پیروکار یہ ایک ہے ائم اے کفر کفر کے امام اور اس کے پیروکار ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے فیرون ان کے ساتھی حامان اس کے ساتھی وزیر ان کا ساتھی تو اس طریقے سے ائم اے کفر اور ان کے پیروکار آپس میں مباحثہ ہوگا بھائی تم لوگوں نے گمراہ کر کے ہمیں کہا پہنچا دیا جہنم میں پہنچ جائیں گے سب اب اس کے بعد جب دیکھے گا شیطان کہ ائم اے کفر ان کے پیروکاروں کے درمیان بحث ختم ہوگئے یہ سب میری طرف آنے والے ہیں تو کھڑا ہو کر پہلے ہی تقریر کرنا شروع کر دے گا اللہ نے وہ تقریر نقل فرمائی ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْ حَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِعْلِكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَن دَعُودُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِهِ فَلَا تَلُومُونِ وَدُومُوا اَنفُسَكُمْ مَا عَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا عَلْتُمْ بِمُسْرِخِيجِ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ وہ کہتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بلکل سچا وعدہ تھا ایک اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا میں نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف وردگی جو کرنا ہوں کرو جو بگاڑنا بگاڑنا میں نے کہا کیا امان کہا نہیں لیا امان کہا نہیں لیا امان تو جبر نہیں کیا تھا تمہارے اوپر جبر تو نہیں کیا تھا منڈی پکڑ کر کے اس راستے پر لانے کے لئے بس تم کو دعوت دی تھی فستا جب تم لی بلا سوچے سمجھے یہ تقریر ہے اس کی گانم میں فستا جب تم لی فلا تعلومو نی ولومو انفس کو میرے کو ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو آج تم نہ مجھے پکارو میں تمہارے کام نہیں آسکتا تم میرے کام نہیں آسکتے انہی کفر تمہارے کام نہیں آسکتے میں انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم نے میرے ساتھ دیا اللہ تعالیٰ پاہ نے پہلے سے شیطان کا وہ بھاشر اور شیطان کی وہ تقریر پہلے بتا دیا کہ کیا کرنے والا ہے لہذا آپ لوگو ہوشیار ہو جاؤ آج شیطان کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں قرآن حکیم نے پورا بتا دیا ہے کل اپنے آپ کو ملامت کرنا شیطان کو ملامت مت کرنا وہ بول دے گا مجھے ملامت مت کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیبراہیم کا ذکر فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں یہ جو شہر ہے اس کو آمن والا الحمدللہ آمن والا ہے آمن والا کیوں بنایا آمن جب رہتا ہے تو آدمی نعمتوں سے متمتے ہو سکتا ہے کر کیوں لگا ہوا آدمی باہر نہ نکل سکتا اور نعمتیں گھر میں رکھ کیوں کھایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں سے متمتے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آمن و آمان قائم ہو حضرت عیبراہیم نے ام کی دعا جا رب جعل حاد البلد آمنا اس شہر کو آمن والا بنا دوسرے وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْاَسْنَامُ مُجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرشت سے بچانا یہ ہے اور اس کے بعد یہ کہا ربنا انی اسکلتو من ذریتی بیواد غیر زیزر انی نبیتی کل محرم ربنا لی اقیم السلام اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو تیرے گھر کے دامن میں بسا دیا ہے خانِ کعبہ کے پہلا تیرا گھر توحید پر توحید کے لیے بنا ہوا میں نے اس کے بازو میں اپنے اولاد کو بسا دیا ہے اے رب ان کو توحید دیکھئے نماز پر میں صرف نماز کے پاس کرتے ہیں زکاة نہیں آگئے ربنا لی اقیم السلام آگے زکاة نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بہت اہم چیز ہے توحید کے بعد ربنا لی اقیم السلام اور یہ بھی دعا کی من الناس کہا تمام لوگ نہیں کہا ورنہ عیسیٰ اور یعوذی سب آجاتے سب وہاں آجاتے سب کا دل کہہ رہا پہنچے وہاں لیکن وہ کہا بعض لوگ آئے ہیں ہنی ایمان والے آئے دیکھو ایمان والے بھرے رہتے ہیں بھرے رہتے ہیں ایمان والے اور دنیا کا ہر پھل ان کے پاس پہنچاتے ہیں آج ہم لوگ جو اگاتے ہیں اچھے سے اچھا گلہ ہم نہیں کھا پاتے وہ کھاتے ہیں اس دعا کی برکت دیکھنی ہے اپنی آنکھوں سے ہر پھل دنیا کا انہیں عطا فرما اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی اے رب بخش جائیں ہمارے والدین کو بخش جائیں ہمارے بچوں کو بخش جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ترقیت کریں ان کے لئے دعا کریں ماں باپ کے لئے دعا کریں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں اپنے بچوں کی اچھی ترقیت کریں یہ تعلیم دی اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری اولاد کو مقیم اس سالہ ہو نماز سے قائم کرنے والا برا یہ دعا کریں میں نے بات جگہوں پر دیکھا یہاں تو نوجوان آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے چند بڑھے آتے ہیں بچارے نماز پڑھنے کے لئے بات جگہ دیکھا کہ فجر میں آنکھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہوئے آتے ہیں پوری سب بھری رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سے یعنی آدمی آتا بچوں کو لے کر گیا شروعی سے اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف بچوں کے دل میں بٹھانا چاہئے اللہ کی محبت اور خوف دل میں آ گیا دنیا کہ کوئی طاقت فرحنسان کو چھکا نہیں سکتے ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف بسائے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ایک دن ایسا آنے والا یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی ایک یہودی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین جب دوسری زمین سے بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہا ہوں گے آپ نے فرمایا پل سرات کے اندھیروں پر یہ تھا تیرے میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نئے قبل اور اچھی سمیت کی طور پتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ اللہ